اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق توفیق پروردگار سے سورہ الک شروع کرنے لگیں ہم اکرہ بسم ربک اللذی خلق سورہ اکرہ سورہ الک پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی اب اس سورے کی پانچ آیات سے نزول قرآن کا آگاز شروع ہوا بے ست پیغمبر کا آگاز شروع ہوا پانچ آیات اس سورے کی پانچ آیات سے نزول قرآن کا آگاز ہوا یا بے ست پیغمبر کا آگاز ہوا مفسرین کے درمیان اکتلاف ہے کہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ کونسی بعض کہتے ہیں کہ سورہ الک ہے جو پہلی بس پہلے پانچ آیتیں اس کی نازل ہوئیں پھر تین سال کا عرصہ کہ وہی کا سسلہ کٹا رہا پھر دوبارہ اسی کی بقیہ آیتیں نازل ہوئیں اور پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ ہے یہ سورہ الک بعض کہتے ہیں کہ نہیں سورہ مدسر ہے پہلی سورہ جو نازل ہوئی بعض کہتے ہیں کہ پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ علم نشرا علم نشرا لکہ صدرک بس نزول قرآن کا آگاز اس سورہ سے ہوا اس سورہ سے ہوا بے شت رسول خدا کے ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی اور اس سورہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگاز کرو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے رب کے نام کو جس نے تمہیں خلق کیا جس نے تمہیں خلق کیا قرآت ایک قرآت تلفز کرنے کو بھی شامل ہے تلفز کرنے کو بھی شامل ہے مطالعہ کرنے کو بھی شامل ہے مطالعہ کرنے کو بھی شامل ہے یعنی قرآن کو پڑھو اور اس کے مطالع سے استفادہ کرو بس تلفز بھی کہ تلفز کرنا اور مطالعہ کرنا مطالعہ کرنا بھی اس کو بھی شامل ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس کے مطالب سے استفادہ کرو گور کرو قرآن کو ٹھیک پس رب ربکل لذی خلق پس اور اس رب کی جو خالق بھی ہے پس خدا دے عالم ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا مدبر بھی ہے ہر چیز کا مربی بھی ہے ہر چیز کا مدیر بھی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو اپنے رب کے نام سے کرو جس نے تمہیں خلق کیا قرآن کا آگاز وحی کا آگاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا یہ سورے کا جز ہے یہ سورے کا جز ہے اکرہ بسم ربکل لذی خلق کہا گیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو کون کے لوٹڑے سے پیدا کیا اس نے انسان کو کون کے لوٹڑے سے پیدا کیا اور نطفے کے بعد کون کا لوٹڑا الکا بنتا ہے پہلے وہ نطفہ تھا اور نطفہ الکا بنتا ہے اور الکے کے بعد مزغا بنتا ہے بہت سارے دانشور تب ہی پوری طرح انسان کے بدن کے آزا و جوارے کو نہیں پہچان پائے تب ہی آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریاں لا علاج ہیں ابھی تک ان کا علاج ہی کشف نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے دانشور ابھی تک انسان کے بدن اور آزا کو پوری طرح نہیں جان پائے پوری طرح نہیں جان پائے اب چی جائے کہ گفتگو کی جائے روح انسان کے بارے میں روح انسان کے بارے میں تو اکثر لا علم ہے وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ روح ہی کہ میں نے اس میں اپنی روح ڈالی ابھی انسان جتنا بھی بڑا دانشور ہو پوری طرح انسان کے آزا و جوارے سے واقف نہیں پس روح کے بارے میں تو زیادہ لوگ لا علم ہیں اس آیت میں خداوند عالم دو پیغام دے رہا ہے اول خدا کی تدبیر عالمانہ حکیمانہ ہے مہیر الکول ہے خداوند خدا نے کیسے انسان کو خلق کیا ایک پانی کے کترے سے وہ الگا بنا پھر مزغا بنا وہ مراحل تے کرتے ہوئے ایک صحیح قد و قامت والا انسان ایک وجود میں آئے انسان حیران رہ جاتا ہے انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے دنگ رہ جاتی ہے پس خدا کی تدبیر عالمانہ ہے حکیمانہ ہے اور مہیر الکول ہے اکلوں کو سرگردان کرنے والی حیران کرنے والی ہے پس ایک پیغام یہ ہے دوسرا پیغام خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ انسان تم بڑے بے قیمت اور بے ارضش موجود تو ایک نطفے تھے تم ایک کون کے لوٹڑے تھے تم بے قیمت بے ارضش موجود تھے نطفے تھے کون کے لوٹڑے تھے پس ہم نے تمہیں خلق کیا اور تمہیں کرامت والا بنایا کہ قرآن نے کہا ولقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو کرامت دی دیکھ گور کر اپنے آپ پر کہ تو ایک بے قیمت بے ارضش موجود تھا کیسے تمہیں ہم نے کرامت دی بس یہ دو پیغام اول خدا کی تدبیر عالمانہ حکیمانہ اور اقل انسانی حیران اور سرگردان رہنے والی خدا کی اس تدبیر پہ عالمانہ اور حکیمانہ تدبیر پہ دوسری کہ انسان تم بے ارضش بے قیمت موجود تھے بس تمہیں ہم نے وجود دیا تاکہ تمہیں کرامت تک پہنچائیں اکرہ ورب بکل اکرم بس پڑھو خدا کے نام کو کہ تیرا پرودگار کریم ہے بس کریم خدا کریم ہے خدا ونیالم بس خدا کریم ہے تو درس کرامت کا دیتا ہے خدا نے تمہیں کرامت دی ہے درس تمہیں کرامت کا دیتا ہے حالانکہ تم حکیر پانی حکیر لوٹڑے تھے کون کے لوٹڑے تھے اگر خالق کریم ہے رب کریم ہے تو انسان کو کریم موجود خلق کیا خدا ونیالم اس بے ارضش اور بے قیمت سے خدا ونیالم نے کریم بنایا کریم بنایا اگر انسان کرامت سے دور ہو تو خود دور ہوتا ہے خود سرکشی کرتا ہے کہ آگے آئے گا ان الانسان لیتغا یہ بے شک انسان سرکش ہو کے کرامت سے خود دور ہوتا ہے خدا دور نہیں کرتا خدا نے کریم بنایا خدا کریم ہے بس انسان کو کریم بنایا اور کرامت کا خدا درس دیتا ہے یہ انسان ہے جو خود کس راستے کو چنتا ہے سرکشی کے راستے کو کرامت کے راستے سے خود ہٹ جاتا ہے انرہا حسط اگنا کہ وہ خود کو بے نیاز تصور کرنے لگتا خود کو بے نیاز تھوڑا سا مال کیا جائے اسے چند نعمت ہیں ظاہری نعمت ہیں معنوی نعمت کے بغیر جو وہ استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے ظاہری نعمت کو تو وہ سرکش بن جاتا ہے کرامت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے خالق رب کریم ہے اس کی تعلیم بھی کریم آنا ہے اس کی تعلیم بھی کریم آنا ہے بس وہ کریم معلم ہے بس اس کا شاگرد بھی کریم ہو اس کا شاگرد بھی کریم بنے شاگرد بھی کریم ہو جس تیرے کریم رب نے تمہیں تعلیم دی کلم کے ذریعے بس انسان گفتگو بھی عالمانہ کرے لکھے بھی عالمانہ اس کی زبان بھی کریمانہ ہو اس کا کلم بھی کریمانہ ہو خدا ودعالم نے کلم کے وسیل تعلیم دی ہے پہلے کلم سے آشنا کروایا اس کے بعد کہا کہ ہم لکھیں ہم لکھیں اور لکھو بھی پاکیزہ لکھو بھی پاکیزہ کہ سورہ کلم نے شروعات کیا کی ہے خدا نے کلم کی قسم خواہی ہے اور پاکیزہ کلمات جو پیغمبر انبیاء عوصیہ عائمہ علماء لکھتے ہیں ان کی خدا نے قسم خواہی نون والقلم وما یسترون قلم کی قسم اور جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم جو پاکیزہ چیزیں لکھی جاتی ہیں علماء کا قلم اور علماء کے الفاظ جو پاکیزہ وہ لکھتے ہیں ان کی قسم خدا نے کرامت کا درست دیا ہے کہ اس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے اور خدا نے کریم بنانے کے لئے کیا کیا ہے اسے تعلیم دی ہے اسے تعلیم دی ہے قلم سے بھی عاشنا کروایا ہے علم الانسان معلم یعلم انسان جب پیدا ہوا تو خارجی علوم کو نہیں جانتا بدیہ اولیہ آگ جلاتی انسان نہیں جانتا برف ٹھنڈی ہے نہیں جانتا انسا سور نحل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ نے کہا خدا نے تمہیں ماں کے شکموں سے نکالا درحال کہ تم کسی چیز کو نہیں جانتے لیکن انسان کے اندر فطری علوم ہے فطری علوم ہے فطری علوم کے خزانے خدا وند عالم نے رکھ دی انسان کے اندر فطری علوم رکھ فال حسوس نے الہام کر دیا کہ فجور وند تقوى کا الہام کر دیا خدا وند عالم انبیاء آئے تا کہ انسان کے اندر جو زخائر ہیں ان کو آشکار کریں تبی امام علی علی فرماتے ہیں نحج البلاغ میں کہ انبیاء کی بیست کا مقصد وہ جو انسان کے اندر انسان کے درون میں انسان کے داخل میں دفن شدہ خزانے ہیں علوم فطری ہیں ان کو آشکار کرنے کے لیے آئے اس خزانے کو نکالنے کے لیے آئے کہ کہا سلمان مجوسی سلمان محمدی بن جائے سلمان محمدی بن جائے رسول خدا نے اس اندرونی خزانے کو آشکار کیا جناب سلمان کے اور وہ سلمان محمدی بنے سلمان محمدی بنے ایک دفعہ طلب علم فریضت علم کو حاصل کرنا فریضہ ہے خود علم حاصل کرو ایک دفعہ ہے خدا بند عالم نے انسان کو تعلیم دی وہ تمہیں تعلیم دیتا جو تم نہیں جان یعنی انسان اگر انبیاء علم السلام کا پیروکار ہو وہی الہی کی پیروی کرے تو انسان کی اکل رشد کرتی ترقی کرتی ہے ہدایت کی طرف بڑھتی سرات مستقیم کو خوب درق کرتی ہے انسان فرشتہ بنتا ہے یا ان سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے ان سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے کرامت والے راستے پر انسان چلتا ہے کرامت والے راستے پر انبیاء علم السلام کا پیروکار ہونا وحی الہی کا پیروکار ہونا یعنی خدا سے سیکھنا بس یہ جو قرآن نے کہا ہے انسان کو تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا بس انبیاء ہمارے خدا کی جانت سے وہ معلم مقرر ہیں ہمارے خدا نے ان کو تعلیم دی دا کہ وہ ہمیں تعلیم دے اور ہمارے اندر سے خزانوں کو نکال پوشیدہ خزانوں کو نکال بس ایک دفعہ ہم جب پیدا ہوئے تو خارجی علوم تک نہیں جانتے تھے آگ جلاتی ہے ٹھیک یہ چیزیں ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے اندر خزانے موجود تھے فَالْحَمْحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا انبیاء علم السلام آئے تاکہ ہمیں آشنا کروائیں اور اس پوشیدہ خزانے کو آشکار کروائیں آشکار کروائیں نکالیں یہ سلمان سلمان محمد ہی بن جائے ایسا ہرگز نہیں کہ وہ فطرتی لحاظ سے سرکش بلکہ اگر وہ سرکش بنتا ہے تو طبی لحاظ ہے طبی لحاظ ہے اگر انسان طبی کو اپنے اوپر گالب کر دے تو انسان سرکش بن جاتا ہے اور اگر انسان گالب فطرت کو کر دے تو انسان کریم بنتا ہے انسان کریم بنتا ہے وہ خود کو بے نیا تصور کرنے لگتا ہے جب اس کی مالی صورتحال بہتر ہونے لگے مضبوط ہوتے ہیں لوگ اکثر معاشرے ہم اکثر کی بات کر رہے ہیں اکثر لوگ معاشرے کے افراد جو ہی مالی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں تو فطرت اور کرامت کے راستے کو رہا کر دیتے ہیں فطرت کو تو گیان اور سرکشی کرتے ہیں خود کو بے نیا سمیتے ہیں قرآن یہی کر رہا ہے کل لحاظ سے وہ سرکش بنتا ہے تب لحاظ سے اگر وہ خود کو بے نیاز تصور کرے مالی صورت حال اس کی بہتر ہو جائے کل اللہ ان الانسان الیتقا خدا نے تعلیم دی ہے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ اسے وحی الہی کا پیروکار بنائیں سرات مستقیم خوب در طبیعت انسان پر گالب آجا انبیاء وحی الہی کی والی باتیں اس پر انداز نہ ہو تو طبیعت اس پر گالب جب گالب آجا تو انسان سرکش بنتا ہے اور خود کو بے نیاز تصور کرنے لگتا ہے بے نیاز تصور کوم آد بنتی ہے یا قوم سمود بنتی ہے یا ابو جہل یعنی کارون بنتا ہے یا فرون بنتا ہے عذاب الہی اس پر نازل ہوتا عذاب الہی اس پر نازل ہوتا بس اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم اکرہ بسم ربک بس اپنے رب کے نام سے پڑھو تلفز کرو بسم اس کے مطالب سے استفادہ کرو گور کرو اس کے مطالب میں جس نے تمہیں خلق کیا اور انسان تمہیں خون کے لو تھڑے سے بنایا بس خدا کی تدبیر عالمانہ اور حکیمانہ ہے اور تم بے ارزش بے قیمت موجود تھے کہ خدا نے تمہیں کرامت والا بنایا اکرہ ورب اللہ اکرہ پڑھو اپنے رب کے نام کو کہ جو کریم ہے اور تمہیں جس نے کرامت کا درست دیا ہے تمہیں کریم بنایا اللذی علم بالکلم اس نے تعلیم دی ہے تمہیں کلم کے ذریعے بس اس کی زبان بھی کیا ہو انسان کی زبان بھی عالمانہ ہو انسان کی کریمانہ ہو کلم بھی کریمانہ ہو پس خدا بند عالم نے کلم کے وسیل تعلیم دی ہے کہ انسان کی زبان بھی کریمانہ ہو اور کلم بھی کریمانہ ہو اس کے بعد ہر چیز پاکیزہ کہے پاکیزہ کام کرے پاکیزہ لکھے کہ نون والکلم وما سرون کہا سورہ کلم میں انسان کو تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا وہ تعلیم دی خزانے بھی رکھ دی انبیاء بھیجے تاکہ ان خزانوں کو آجکار کریں اور خارجی علوم کی خارجی علوم انسان نہیں جانتا تھا بس خدا نے ایسا نظام بنایا کہ خدا نے اسے خارجی علوم کی بھی تعلیم دی ہے آگ جلاتی ہے برف تھنڈی ہے یہ ساری چیزیں کل اس انسان پہ اگر گالب آ جائے طبیعت تو ایسا ہرگز نہیں فطرتی لحاظ سے سرکش نہیں ہوتا بلکہ طبی لحاظ سے سرکش بن جاتا ہے اور خود کو بینیاء تصور کرنے لگتا اگر مالی لحاظ سے اس کی پوزیشن صحیح ہونے لگے بہتر ہونے لگے تو وہ خود کو بینیاء تصور کرنے لگتا ہے اور کارون بن جاتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ سَلَّهِ